بریکنگ نیوز میں آج کی سب سے چوکانے والی خبر ڈیرہ سچا سودا چیف رام رحیم پر اپنی موہ بولی بیٹی کے یون شوشن کا عاروب لگا ہے یہ عاروب کسی اور نے نہیں رام رحیم کے ہی موہ بولے دعوان نے لگایا ہے دعوان کا کہنا ہے کہ رام رحیم نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اس کی پتنی کو اپنی بیٹی بنا لیا اب اس کے ساتھ عوید سمبند بنا کر رہ رہا ہے ڈیرہ سچا سودا پرموک رام رحیم کا کالا چہرہ پھر سامنے آیا ہے خود کو بھگوان کا افتار بتانے والے رام رحیم پر اپنی موہ بولی بیٹی سے عوید سمبند رکھنے کا عاروب لگا ہے کیا عاروب اسی موہ بولی بیٹی کے پتی وشواس گپتہ نے لگایا ہے وشواس گپتہ کے مطابق اسی دن بابا رام رحیم نے اسے جان سے مارنے کی بھمکی دے دی وشواس کا پورا پریوار ڈیرہ ہیڈکوارٹر چھوڑ کر بنچ کلا بھاگنے پر مجبور ہو گیا مگر وشواس کی پتہ ہنیپریت آج بھی رام رحیم کے ساتھ رہ رہی ہے یہ ہے ہنیپریت جس کا اصلی نام پریانکہ ہے رام رحیم نے وشواس کی شادی چودہ فروری انیس سو ننینیانوے کو پتہ بات کی رہنے والی پریانکہ سے کرا دی شادی کے بعد رام رحیم نے پریانکہ کا نام بدل کر ہنیپریت رکھ دیا وشواس کا عاروب ہے کہ بابا رام رحیم کی ان کی پتنی ہنیپریت پر پہلے سے ہی بری نظر تھی وشواس کی معنی تو اس عویت سمندھ کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے رام رحیم نے پہلے ہنیپریت کو اپنی مو بولی بیٹی بنایا اور پھر اس سے سمندھ بنا لیے وشواس گپتہ جو کی آروپ لگا رہے ہیں اس وقت انڈیا ٹی وی کے ساتھ ہیں اور ان سے ہم اور بات چیت کریں گے کوشش کریں گے کہ بابا رام رحیم کے طرف سے بھی کوئی ہم سے بات چیت کرتا ہے کی نہیں رام رحیم پر ایسے شخص نے آروپ لگائے ہیں جو ڈیرہ سچا سودا سے چالیس سالوں سے جڑا ہے رام رحیم پر آروپ ہے کہ پہلے تو دھوکے سے انہوں نے پروار کی پوری زمین ہڑپ لی پھر بنا بتائے وشواس کی شادی اپنی پسند کی لڑکی سے طے کر دی اب وشواس کا کہنا ہے کہ آروپ لگانے کے بعد رام رحیم اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں رام رحیم پر گمبھیر آروپ لگانے والے وشواس گوپتہ کا پریوار تیرہ سچا سودا سے پچھتے چالیس سال سے جڑا ہے پہلے وشواس کے پتا مہندر پال گوپتہ تیرہ سچا سودا سے جڑے پھر وشواس بھی رام رحیم کی سیوہ کرنے لگے رام رحیم نے اسی وشواس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پتہ باد کی رہنے والی پریانکہ سے وشواس کی شادی تے کر دی پریوار نے کوئی ویروہ نہیں کیا اس کے بعد چودہ پروری 1999 کو وشواس اور پریانکہ کی شادی ہو گئی شادی کے ای دن رام رحیم نے پریانکہ کا نام بدل کر ہنی پریت رکھ دیا دس سال بعد 30 دسمبر 2009 کو رام رحیم نے ہنی پریت کو اپنی بیٹی اور وشواس کو اپنا داماد گھوشت کر دیا 2009 میں دسمبر میں گروہ جی نے ایک بہت بڑی پارٹی ارگنائز کری ان کی گفہ میں کہ ہم آپ کی میسس ہنی پریت کو اپنی بیٹی اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اڈاپشن کی گئی اور آپ کو ہم دماد ایزے بیٹی دماد ہو گئے ہیں اور یہ ہماری بیچ والی منجلی بیٹی ہے وشواس کا کہنا ہے ہنی پریت کو بیٹی اور اسے دماد بنانا رام رحیم کی ساجش کا حصہ تھی اس کے بعد رام رحیم جہاں بھی جاتا دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتا وشواس کا کمرہ رام رحیم کے بغل میں ہوتا جبکہ ہنی پریت رام رحیم کے کمرے میں رکتی وشواس کا آروف ہے کہ دونوں کو اپتی جنہ خلط میں دیکھنے کے بعد رام رحیم کے گنڈے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں جان بچانے کے لئے وشواس کا پریوار بنچکولہ سیکٹر 15 میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے لیکن رام رحیم کے گنڈے اس کا یہاں بھی پیچھا کر رہے ہیں وشواس کو جیسے ہی احساس ہوا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے اس نے پولس کو اس کی خبر دی اس کے بعد پولس نے ساتھ لوگوں کو حراست میں لیا اس کے بعد وشواس اور اس کے پریوار کو سرکشہ دی گئی جسے سوا مہینے بعد